اسلام علیکم دوستو میں ہوں جمشید رضا ایک ہزارہ سولو بائیکر جو میرا تعلق کوئٹے سے ہے اور میں نے تقریباً کمپلیٹ جو پاکستان کی ٹور سولو بائیک پہ کر لیا ہے یہاں پر میں نے آزاد کشمیر، ناراند کان، بابو سر ٹوب، جوب، ڈی آئے خان اور اس کے بیج میں جتنے بھی راستے ہیں میں نے بائیک پہ سفر کر لیا ہے تو آج کے اس جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں ان روڈوں کو یہ ہم جا رہے تھے اسلام آباد سے مظفر آباد کی طرف جو کشمیر کے دارالقومت ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت نظارے ہیں اور کشمیر کی تو بات ہی الگ ہے جب آپ کشمیر میں انٹر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت ہی عجیب اور خوبصورت موسم ہیں اور جو میں آج جا رہا تھا بائیک پہ تو آپ بادل کو بھی دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف آپ جو ہے جنگلات کو بھی دیکھ سکتے ہیں سرد سرد درخت ہے اور موسم بھی بہت ہی خوبصورت تھا یہاں پر میں نے سفر کرنا شروع کیا اور بہت ہی مزہ آیا راستے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو آپ دیکھ کر اس سے لطفندوز ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ابھی تو آپ کو کیمرے میں نظر نہیں آ رہا ہی ہماری جو لیفٹ سائٹ ہے وہاں پر دریا بھی ہے جو ابھی آپ کچھ اس کے جلک دیکھ سکتے ہیں بے رہے ہیں تو آزاد کشمیر کا سفر زندگی کی سفر کی طرح ہی ہے جہاں پر آپ محنت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو وہاں اس مقام تک پہنچاتے ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں تو آپ کی زندگی کی طرح ہی یہ روڈ اور یہ علاقہ اور یہ جگہ بہت ہی خوبصورت اور شاندار ہو جاتا ہے زندگی بھی ایک سفر ہے انسان کو جتنا بھی ہو سکے میرے خیال میں سفر کرنی چاہیے آپ یہاں پر لوگوں کو اور لوگوں کی مختلف روایات کو اس کی ثقافت کو اس کی زبان کو مہمان نوازی میں جو کشمیر میں لوگ ہیں اس سے بڑھ کر شاید کوئی بھی نہیں ہو سکتا تو میرے خیال میں یہاں پر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اتنی خوبصورت نظاریں میں نے اپنی زندگی میں بھی نہیں دیکھا تھا کیونکہ ایک جو لڑکا ہے وہ کوئٹے سے تعلق رکھتا ہے وہ پہاڑ جو کوئٹے میں ہیں اس کی تو الگ ہی بات ہے وہاں پر آپ ایک درخت بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں اور جب آپ کشمیر میں آتے ہیں تو آپ درختوں کے جو جنگل ہیں وہ دیکھ پاتے ہیں آپ کو ایک الگ ہی دنیا میں لے جاتی ہیں میرے خیال میں سفر کرنا صرف یہ سفر نہیں کہ آپ سمجھے کہ میں پاکستان سے باہر ممالک میں جاؤں اور دنیا کو دیکھوں اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ اس طرح کے سفر نہیں کر سکتے میرے خیال میں آپ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے مختلف علاقوں کو دیکھ کر بھی اپنی اشوہ کو پورا کر سکتے ہیں جو کہ میں نے کیا ہے اور دیکھا ہے کشمیر میں جو لوگ رہتے ہیں کشمیر کی جو میمان نوازی ہے اور کشمیر میں جہاں پر اس طرح کے موسم ملتے ہیں ان کی تو بات ہی الگ ہے اور سب سے زیادہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ بہت ہی زیادہ میمان نواز ہے اور دل میں وہ بہت ہی زیادہ میرے خیال میں محبت رکھتے ہیں جو حقیقت بھی ہے کیونکہ کشمیر میں میں نے تقریباً دو ہفتے گزارے اور ان سڑکوں اور ان دشواریوں کے بعد جب آپ بہت زیادہ تک جاتے ہیں اور ایک جگہ پر آپ چاہتے ہیں کہ آرام کریں اور وہاں پر آپ کو کشمیر کے لوگ دکائی دیتے ہیں جو کہ کشمیری ہے وہاں پر آپ کی میمان نوازی کرتے ہیں آپ کو ایسے کانوں سے لطفندوز کرتے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں کھایا ہوگا تو آپ کا یہ سفر بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زیادہ اہم ہوگا میرے خیال میں آپ جب آئیں گے یہاں پر آپ کو ایک الگ ماحول ہی آپ دیکھیں گے یہاں پر اس موسم کی وجہ سے میرے خیال میں یہاں پر کشمیر کے جو لوگ ہیں اس پر بھی اثر انداز ہو چکے ہیں یہ موسم یہ پہاڑ یہ درختے یہ دریا بہتی ہوئی جو پانی ہیں ان کے اثر ان لوگوں پر ہی آ گیا ہے یہاں پر وہ جو ہے اسی ذرا آپ اس میں جو ہے مہمان نوازی اور سچائی موجود ہیں پاکستان کے بہت سارے علاقے جہاں پر میر گیا ہوں مجھے بہت ہی زیادہ متاثر کشمیر کے لوگوں نے ہی کیا ہے کیونکہ کشمیر میں جو لوگ ہیں وہ معصومیت اور بہت ہی نرم انداز میں جو بات کرتے ہیں محنت کش اور بہت ہی سادہ اور خوبصورت دل رکھنے والی لوگ موجود ہوتے ہیں ان پہاڑوں ان درختوں اور ان جگہوں پر آپ جاتے ہوئے اپنے آپ کو خوش قسمت انسان سمجھ باتے ہیں کہ آپ ایک ایسا انسان ہیں یہاں پر آپ جا رہے ہیں اور اپنی سفر کو بہت ہی شاندار بنا رہے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں مظفر آباد کے مین شہر میں آ چکا ہوں اور یہاں پر میں نے کچھ اپنی جو آرام کے لئے اوٹل میں میں نے کہاں تھیر جاؤں اور اس وجہ سے میں نے یہاں پر سٹاپ کیا تو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو باقی جو روٹ ہے اس کو دکھا دیں کہ کوشش کروں گا اور مظفر آباد کے اندر بھی ہم دیکھیں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا بھی نہ بولیے گا میں نے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ